یہ آپ کہتے ہیں نا جی یہ بندہ پتھر دے لے میں بھی اس کو نہیں مانتا وہ قرآن کہہ رہا ہے پتھر بھی اللہ کے خوف سے روتے ہیں ہمارے دل پتھر نہیں ہے اس وقت ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں کیونکہ پتھر بھی روتے ہیں آپ صاحب کاریسہ بیٹھے ہوں میں کی بھی سورہ بکرہ کتنا روتے ہیں اللہ فرماتے وَاِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنُ الْأَنَارِ میرے خوف سے اتنا روتے ہیں کہ انہوں میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں یہ جو آپ پہاڑوں میں دیکھتے ہیں نا بڑے خوش ہوتے ہیں آپ دیکھ کہ جی اچر نہ نکلے ہے وہ جھر نہ نہیں ہوتا قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہوتا ہے وَاِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنُ الْأَنَارِ آپ کہتے ہیں نہیں یہ پتھر دل ہے میں نہیں اب کہتا کہ یہ پتھر دل ہے پتھر روتے ہیں جی بلکہ کیا ہے ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں مر گئے ہیں ہمارے دل اس لئے تو حضرت سیدنا وحب بن منبر عامت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں مجھے تاجبین لوگوں پر جو اس شخص پہ تو روتے ہیں جس کا جسم مردہ ہو چکا ہے اس پہ نہیں روتے جس کا دل مردہ ہو چکا ہے حالانکہ دل کا مردہ ہونا جسم کے مردہ ہونے سے بہت بڑا حادثہ ہے اس لئے پتھر اے الاج دلاندہ اے الاج دلاندہ قرآن شریف اے الاج دلاندہ زنگل آئے گا جی حضرت نہیں پڑھنا آندا روز تھوڑا جی سنے کرو لیکن پتھر سنن تے اقتفاہ نہ کریو آج تو ہی شروع کرو نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جس سینے میں قرآن نہیں وہ سینہ ویران مکان کی مانند ہے تائیں ساڑے سینے ویران ہو گئے اس کو سیکھو بلکل نہ چکو سیکھو اس کو پھر دیکھو بہارے لوٹائیں گی پھر دیکھو کرم ہو جائے گا میں حضرت اکوری بڑا پریشان پیڑا دیکھو گل ہو رہے میں تنہوں پیڑا دیکھو گل سنان لگا پیڑ دیکھو نہیں سنان لگا پیڑ دیکھو بکری گل نہیں سنان لگا پیڑا دیکھو سنان لگا میں بڑا پریشان منجنا فرما لگے آفاد جی تسی آفیض ہو پر تسی تسی پریشان کیوں ہو قرآن پڑھو بیکھو اللہ رحمت کر دے گا پڑھو قرآن قرآن پڑھو سورہ یاسین پڑھو سورہ رحمان پڑھو یہ ابھی مجھے یہ رکا سامنے پڑھا تھا وہ نیچے گر گیا اس میں بھی یہی آیا تھا یہ تین چار رکے پر سب میں یہی لکھا ہوا ہے پریشان بھئی تو آپ تیری پریشانی کی وجہ بھی تو ہی ہے تیرے گھر میں تیری پریشانی کال پڑھا ہوا ہے تیرے گھر میں تیری پریشانی کی دوا پڑھی ہے تُو نے کبھی اس کو کھول کے دیکھا ہی قرآن کلام اللہ اللہ کا کلام تو حضور نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پہ اترا تیرے گھر میں ہے اس کو چھونا عبادت اس کو دیکھنا عبادت اور اس کو تلاوت کرنا بھی عبادت ہے اس کو سننا بھی عبادت ہے اس لیے دردی کھولو ہے موسیقی موسیقی موسیقی